میں نے فیس ون کے سٹوڈنٹ کو بھی گائیڈ کیا ہے اور ماشاءاللہ سے کافی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کامیابی ہو گئے ہیں میں نے ان کو ریٹن ٹیسٹ کی بھی تیاری بھی کروائی تھی تو کافی لوگ جو ہے فیس ون کے سیلیکٹ ہوئے ہیں تو فیس ٹو میں انشاءاللہ میں آپ کو مکمل گائیڈن دوں گا اسلام علیکم پنجاب پولیس کونسٹیبل اور ٹریفیک اسسٹنٹ فیس ٹو کا شیڈول آپ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ کے کون سے ٹیسٹ کب ہوں گے اور فیس ٹو کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کنفیوز ہیں اس بارے میں کہ پنجاب پولیس کونسٹیبل اور ٹریفیک اسسٹنٹ فیس ٹو کا پروسس کب سے سٹارٹ ہوگا یعنی کہ نیکسٹ پروسس جو ہوگا کون سا ہوگا اور کس ڈیٹ کو ہوگا تو میرے پاس مکمل شیڈول موجود ہے میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کا پروسس کب سے سٹارٹ ہوگا تو اس کے مطابق جو سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے پنجاب پولیس میں وہ ہوتا ہے قد چھاتی کا ٹیسٹ جو کہ پدرہ اپریل دو ہزار چوبیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے فیس ٹو میں جتنے بھی ڈسٹرک ہیں اچھا جو فیس ون کے ہیں ان کی جو ہے برسی کمپلیٹ ہو گئی ہے وہ فیس ٹو میں اب اپلائے نہیں کر سکتے کچھ لوگ کنفیوس ہے کہ ہم فیس ٹو میں اپلائے کر لیں بھائی ایسا نہیں ہے برسی ایک ہی تھی ان کو ٹو فیسز میں ڈیوائیڈ کیا تھا ڈسٹرک کے حساب سے کچھ ڈسٹرک فیس ون میں تھے اور کچھ ڈسٹرک فیس ٹو میں تھے فیس ون میں جو ڈسٹرک تھے جو ازلات تھے ان کا مکمل ہو چکا ہے پروسس اور اب جو ہے پندرہ اپریل دو ہزار چوبیس سے فیس ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے تو فیس ٹو پندرہ اپریل کو کون سے ٹیسٹ ہوں گے تو اس چیڈول کے مطابق پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے کاد اور چھاتی کا پندرہ اپریل سے اکیس اپریل دو ہزار چوبیس تک آپ کا کاد اور چھاتی کا ٹیسٹ ہوگا اب یہ سات دن کیوں ہوگا وہ اس وجہ سے ہوگا کہ کینڈیڈیٹس زیادہ ہیں سب لوگوں کا ایک ہی دن نہیں ہو سکتا تو ان کو بھی نمبر وائز بلائیں گے یعنی کہ آپ کو نمبر وائز بلائیں گے اور آپ کا کاد کا ٹیسٹ ہوگا اور چھاتی کا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو کاد اور چھاتی کے لیے کیا ٹیپس ہیں وہ آل ریڈی چینل پر موجود ہیں میں نے فیس ون کے سٹوڈنٹ کو بھی گائیڈ کیا ہے اور ما شاء اللہ سے کافی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کامیابی ہو گئے ہیں میں نے ان کو ریٹن ٹیسٹ کی بھی تیاری بھی کروائی تھی تو کافی لوگ جو ہے فیس ون کے سلیکٹ ہوئے ہیں تو فیس ٹو میں انشاءاللہ میں آپ کو مکمل گائیڈنس دوں گا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس کے علاوہ تمام ڈیٹیئرز آل ریڈی بھی اپلوڈ ہیں اور لے ٹیسٹ بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اس کے بعد جی انڈورنس ٹیسٹ اب انڈورنس ٹیسٹ کسے کہتے ہیں رننگ ٹیسٹ کو ہی انڈورنس ٹیسٹ کہتے ہیں جو کہ بائیس سے اٹھائیس اپریل دو ہزار چوبیس تک ہوگا یہ جو برسی ہے اپریل اور مائی دو مائنوں میں مکمل ہو جائے گی کہ تقریباً تیس مائی تک پتہ لگ جائے گا کون سے کانڈیڈیٹ سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو ڈیڑھ مائنہ تقریباً بنتا ہے ڈیڑھ مائنے میں آپ کے سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے اور فائنل لیسٹ بھی لگ جائے گی تو بائیس اپریل سے اٹھائیس اپریل تک آپ کا رننگ کا ٹیسٹ ہوگا اب جو لوگ کچھاتی کے ٹیسٹ میں رہ جائیں گے وہ جو ہے رننگ ٹیسٹ میں شامل آئی ہوں گے وہ فیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب جو لوگوں کا رننگ ٹیسٹ پاس ہوگا ان کا نیکس ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ ٹھیک ہے اب جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کا 29 اپریل کو ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہوگا پھر 4 مائی سے 7 مائی تک ریویو بورڈ ہوگا اب ریویو بورڈ کیا ہوتا ہے جی لوگوں کا کچھ مسائل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپلیکیشن دیتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ کہ ہمارا کادرچھاتی کا ٹیسٹ سا ہی نہیں لیا گیا ہمارا کادرچھاتی پوری ہے تو وہ ریویو بورڈ میں اپلیکیشن دیتے ہیں ان کا وہ ہی ٹیسٹ دوبارہ لیا جاتا ہے سیم اسی طرح جن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا رننگ ٹیسٹ میں جو ہے ہمارا کسی وجہ سے جو ہے ہمارا ٹیسٹ سا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرٹین کریں ان کی بھی اپلیکیشن کو ریویو بورڈ میں کونسیڈر کریں ان کے ٹیسٹ دوبارہ ہوں تو یہ ریویو بورڈ کا سارا سسٹم چلتا ہے چار سے سات مائی دوہزار چوبیس تاک یہ تقریباً تین چار دن ریویو بورڈ کے ہوں گے یعنی کہ پہلے آپ کا کادرچھاتی کا ٹیسٹ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کا رننگ ٹیسٹ ہو گیا رننگ ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کا ریویو بورڈ ہوگا اب ریویو بورڈ سب کے لیے نہیں ہے جن کو کوئی مسئلہ مسائل ہوگا صرف ان کے لیے ہی ریویو بورڈ ہوگا نیکس یہ ہے آٹھ مائی دوہزار چوبیس سے بارہ مائی تک آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے کال دائیں گی جو لوگ رننگ ٹیسٹ بھی پاس کر جائیں گے ان کو آٹھ مائی سے بارہ مائی تک ان کو کال دائیں گی کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ اس دن ہوگا اس جگہ پہ ہوگا آپ نے آنا ہے اتنے بجانے یہ ساری مکمل جو ہیں وہ آپ کو گائیڈنس دیں گے ٹھیک ہے ان ڈیٹس میں اس کے بعد فائنری آپ کا تیرہ مائی دوہزار چوبیس کو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا تیرہ مائی دوہزار چوبیس کو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو لوگ رننگ ٹیسٹ پاس کر چکے ہوں گے تو ان لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو ہے پھر تقریبا پانچ دن کا یہ پروسیس ہوگا پھر اٹھارہ مائی کو آپ کا جو ہے لسٹ بھی لگ جائے گی جو لوگ پاس ہوں گے ریٹن ٹیسٹ میں یعنی کہ جو میریٹ میں آئیں گے جو انٹریو کے لیے کالیفائی کر جائیں گے ان کی لسٹ لگے گی اٹھارہ مائی دوہزار چوبیس کو اس کے بعد پھر جو لوگ انٹریو دیں گے اور فائنل لسٹ آپ کی اٹھائیس مائی دوہزار چوبیس کو آپ کی فائنل لسٹ لگ جائے گی جو لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کے بعد پھر ان کا نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے میڈیکل کا ویریفیکیشن کا جوائننگ کا وہ بات کی بات ہے تو فیس ٹو کا یہ شیڈول ہے ہاپ فولی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے علاوہ ریٹن ٹیسٹ کے لیے بھی میں نے آرڈی جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں انہی ویڈیوز سے تقریباً 18 سے 20 لیکچرز ہیں وہ پلیلیسٹ دیکھیں آپ ون بے ون سارے تو آپ ہی ریٹن ٹیسٹ کی تیاری بھی سٹارٹ کر دیں ریٹن ٹیسٹ کا جو نمبر اچھے لے گا وہ ہی جو ہے وہ سیٹ اپنی لے جائے گا تو آج سے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری سٹارٹ کریں ساتھ میں نے اپنے چینل پر ہر ٹوپک پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے گچھاتی پر بھی بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ رننگ ٹیسٹ کے لئے ریٹن ٹیسٹ کے لئے تو پوری پلیلیسٹ بنائی ہوئی ہے تو آپ کو کسی ٹیمچن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ کی کنفیوز ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی سمائی نہ ہے تو میں حاضر ہوں میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا تو سب ٹوپک پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو میرا مجفرہ یہ ہے کہ آج سے ریٹن ٹیسٹ کے تیاری سٹارٹ کر دیں پہلا لیکچر دیکھیں اس کے نوٹس بنائیں اور آپ جو ہے جب آپ تیاری کر لیں گے میرے نوٹس سے تو پھر آپ جو فیس ون کا پیپر ہوئے وہ اٹھا کے دیکھئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے جو تیاری کروائی ہے وہ کتنی اچھی کروائی ہے اور کتنے پرسینٹ اسی تیاری میں سے ہی پیپر آیا ہوا تھا کیونکہ یہ تیاری میں نے پہلے کروائی تھی اور ٹیسٹ بعد میں ہوا ہے تو جب آپ تیاری کریں گے اور پھر ٹیسٹ سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا ہوفلی آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جوپ اپ ڈیٹ کیلئے ہمارے جانے کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جب تھا کے لیے اللہ حافظ